اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ٹیسٹ یو ایچ وائز کیسی ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین تو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں تھری لیئر کسٹرڈ پوڈنگ بہت ہی زبادہ سپوڈنگ بن کر تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں تو چلیں آئیں اس پوڈنگ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے پینٹ بسکٹ لیئے آپ چاہیں تو کوئی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں بسکٹ کو ہم بلینڈر جھار میں ڈالیں گے اور ان کے کرمز بنا لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون میلٹڈ بٹر یا گھی آپ چاہیں تو دیسی گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مسل کر تمام کرمز پر مل دیں گے آپ دے سکتے ہیں کہ تمام کرمز پر گھی ہمارا اچھے سے لگ چکا ہے اب پوڈنگ کیار کرنے کے لئے کوئی برطن لے لیں اگر برطن سکیئر ڈش وغیرہ ہو تو زیادہ بیٹر ہے میرے پاس نہیں تھی تو میں اس برطن کا یوز کر رہی ہوں اب ہم فرسٹ لیئر کے لئے باٹم پر یہ کرمز پھیلا دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے ان کو سٹ کر لیں گے اب ہم اس کو کچھ دیر کے لئے فریزر میں رکھ دیں گے اور نیکس ہم کسٹڈ تیار کر لیں گے کسٹڈ بنانے کے لئے تین پاؤں کے قریب میں نے دودھ لیا اور اس کو چولے پر بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم نے کچھ دودھ لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون وینیلا فریور کا کسٹڈ لیا ہے اور اس میں اچھے سے حال کر لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی فلیور کا کسٹڈ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں دو سے تین عدد علائچی شامل کر دیں گے اور دودھ کے بوائل آنے پر ہم اس میں حل کیا ہوا کسٹڈ ڈال دیں گے کسٹڈ ہل کرنے کے بعد اس بات کا خیار ہے کہ چمچ ہم نے مسلسل ہلانا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنے چمچ ہلانے کے ساتھ ساتھ کسٹڈ کو ٹھک ہونے تک ہم پکائیں گے تو ویوائرز آپ اس ریشپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بچوں کو کھلائیے گا بچوں کی تو من پسند ریشپی ہے یہ کسٹڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے چولے سے اتار لیں گے یہاں پر بسکٹ کی کرمز ہم نے فریزر سے نکال لیے ہیں اب ہم اس پر یہ گرمہ گرم کسٹڈ کی ایک لیئر لگا دیں گے کسٹڈ کی لیئر لگانے کے بعد ہم اسے بھی فریزر میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم کسٹڈ کے لیے جیلی تیار کر لیں گے ہاف پیکٹ جیلی کا لیا ہے میں نے اور تقریباً ایک کپ پانی میں اس کو حل کر لیا ہے حل کی ہوئی جیلی ہم ایک پین میں ڈالیں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے جیلی کو پکاتے ہوئے اسے مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ اس کے لمز نہ بنیں جیلی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس سے کسٹڈ کی ٹوپنگ کر لیں گے یہاں پہ کسٹڈ ٹھنڈا ہو چکے ہیں اب ہم اس پر کچھ نٹس ایڈ کر دیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو زبردست اور ہیلتی فلیور دینے کے لیے یہاں پر میرے پاس انار ہے کچھ وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور کچھ جیلی ہے میرے پاس چاولو مالی وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ اور بھی خوبصورت لگے آپ کوئی بھی اپنا فیورٹ فروٹ ڈال لیں اب ہم اس پر تیار کی ہوئی جیلی ڈال دیں گے ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ پوڈنگ جیلی کو ہاتھوں کی مدد سے تمام پوڈنگ پر پھیلا دیں اور اب ہم اسے سیٹ ہونے کے لیے کچھ تیر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے کسٹڈ پوڈنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست کلرفل اور فلیورفل پوڈنگ یہ بن کر تیار ہوئی ہے آپ اسے ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے بچوں کو کھلائیے بڑوں کو کھلائیے سب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو ویورز آپ اس پوڈنگ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ اسے سکوئر بارو میں بنائیں گی تو یہ اور ہی زبردست لگے گی تو زبردست پوڈنگ کے لیے لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ اس زبردست سی پوڈنگ کو ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا کہ آپ کو کیسے لگی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ